نمستے میں ہوں سنجد اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائے پرو ڈائلوکس بھگوان رام نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اور تلسی داس جی نے ان کے شبدوں میں گکت بھی کہہ دیا تھا کر دیا تھا کہ بھے بن ہوئی نپریت اور قطر اور زاکر نائک کا جو پورا قصہ ہے اور جو اس سمیں چل رہا ہے اس سے یہ بھے بن ہوئی نپریتی والی بات پوری طرح سے چریتارت ہوتی دکھ رہی ہے وہ کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پہلے ایک بار یاد کر لیں کہ کس طرح سے بھارت نے قطر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے نوپر شرمہ والے کیس میں اور نوپر شرمہ والا کیس جو تھا وہ بھارت کے موپر ایک بکار سے تمہچا تھا اب زاکر نائک پہنچ گیا ہے قطر ماجد فریمین جیسے جو ریبڈ اسلمسٹس ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پانسو سے ادھک لوگوں کو کنورٹ کر لیا ہے سبی کو یہ پتا ہے کہ ان لوگوں کے کس پرکار کی مانصفتہ ہے کون سا ان کا اسلمسٹ ایجنڈا رہتا ہے اور وہ فیفا کے اس پرکار کے ایونٹ میں بھی اس کو لاغو کریں گے یہ جانتے بوچھتے بھی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پیسے کے جور سے یہ ایونٹ خریدا گیا قطر کے دورہ اور اس کے قارن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے بات یہ آ رہی ہے کہ بھارت نے قطر کو آنکھیں دکھائیں اور بھارت نے قطر سے صاف صاف کہہ دیا کہ یدی تم کو فری ٹریڈ اگریمنٹ میں بھاگ لینا ہے دیکھئے یہ بھی بتا دیتا ہوں کو کہ بھارت کے بینا قطر کا کام نہیں چل سکتا سارا خادیان جو ہے وہ بھارت سے قطر میں جاتا ہے امیرات کے ساتھ میں بھارت نے ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کر لیا جسے ان کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ ہنڈرڈ ملین ڈالرز تک چلا جائے گا اور اسے بھارت کا تو لاب ہوگا ہی ہوگا اس سے بھی ادھک لاب جو ہے وہ سنیوک طرب امیرات کا ہونے والا ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے جو ان کی گلف کوپریشن کاؤنسل ہے جو ساتھ دیشوں کا ایک سموہ ہے گلف کوپریشن کاؤنسل میں کون کون آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سعودی عرب تو اس میں پرمک ہے ہی اس کے اترکت اس میں امیرات آتا ہے امیرات سے الگ سے ہو چکا ہے اگریمنٹ ویسے تو پھر اومان آتا ہے اومان کے اترکت اس میں اتر آتا ہے اس میں بہرین آتا ہے اور بہرین کے اترکت اس میں کویت بھی آتا ہے تو یہ گلف کوپریشن کاؤنسل کے یہ چدس ہے اب کئی بار اس کو یہ یمن اس میں نہیں آتا ہے بسید یہ ساتھوہ دیش ہے پیننسل آتا تو گلف کوپریشن کاؤنسل کے ساتھ میں اس میں بھارت اور گلف کوپریشن کاؤنسل کے فری ٹریڈ اگریمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس ٹنگوشیشن میں ہے گلف کوپریشن کاؤنسل کے سدہ سے جس میں خطر بھی ایک ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہے اگریمنٹ ہو جائے تو ان کو بھی بھارت کے ساتھ ٹریڈ میں لاب ملے بھارت نے جی سی سی کو بول دیا کہ اب یہ خطر یہ سدہ سے بہبار کرے گا تو ہم اس اگریمنٹ پر آگے نہیں بڑھیں گے اور جی سی سی نے جب قطر کو آکھے دکھائیں پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جی سی سی کے اندیش جو ہے اور قطر میں ادھک پٹتی نہیں ہے کیونکہ قطر جو ہے وہ ادھکتر ایرانیوں کے ساتھ دکھا جاتا ہے اور یہ جب معاملہ چلا تو قطر نے افیشل اسٹیٹمنٹ جاری کر کے یہ ڈینائی کر دیا یہ انکار کر دیا کہ انہوں نے کبھی بھی زاکر نائک کو اپنے یہاں کوئی بھی آدھکارک آمنٹرن افیشل انکار کر دیا وہ انہوں نے ہاتھ جھاڑ دیئے کیوں کیونکہ وہی باری بات ہے کہ بھائیبن ہوئی نکریت جو سمجھاؤن لال ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب کی لات کے آگے بات نہیں چلتی تو جیسے ہی لات پڑی ہے قطر کو ویسے ہی ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو ایک نوپر شرمہ والا میٹر تھا اس میں وہ کوئی جیشنکر صاحب جو تھے اس میں یہاں نہیں تھے ان کے پیچھے پیچھے وہ کارکرم ہو گیا اور ہمارے ونکیہ نائیڈو جو تھے وہ وہاں پر جا کے اور انہوں نے ادھک ناٹک کر دیا کیونکہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے یہ بات ہو گئی تو وہ بھی جیدہ سیکویلر ہو گئے تو ان کے ناٹک کے کارل اور ہمارے ہاں عجید دووال کے کارل ان دو لوگوں کے کارل میں وہ ایک بہت بڑی کہیں گے کہ ایک ڈپلومیٹک ایک پرکار سے ایک آتم ہتیا تو نہیں کہیں گے لیکن ہاں ایک اپنے لیے ایک بہت بڑا ایمبیرسمنٹ بھارت نے سویم کریٹ کر لیا اس کے اگلے دن جب پتا چلا ہے ڈاکٹر جیشنکر کو تب ہی انہوں نے آڑے آتھو لیا ان کا اور عجید دووال کا آمنے سامنے بھی بات ہوئی اور انہوں نے کنوے کیا بلکل اس پشت روپ سے کہ اس سے بھارت کی پتشتہ کو بہت دھکا لگا ہے اس بار آپ نے دیکھا ہوگا حردیب سنگھ پوری سامنے آئے اور انہوں نے کہا یہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور انہوں نے کب کہا یہ بھارت سرکار میں پوری اس طر پر ہونچے سے ہونچے اس طر پر ویویچنا ہونے کے بعد یہ نڑنے لیا جا کر مجھے جو جانکاری ہے کہ پردان منطری اس طر پر یہ نڑنے ہوا کہ قطر کو اس کی اوقات بتائی جائے اور دیکھئے آپ قطر کو اس کی اوقات بتاتے ہی وہ سیدھا ہو گیا اس کو کہتے ہیں جیپور ڈائیلوگز ایمپیکٹ اٹھایا کس نے تا سب سے پہلے جیپور ڈائیلوگز ایمپیکٹ اس کا بھی کریڈٹ آپ ہم کو دے سکتے ہیں سنوات ٹائم